ہلو ٹیم گبرو and welcome to گبرو فٹنس جہاں پہ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں about the basics of diet, training and supplements. جی ہاں آج کا topic ہے ہمارا کہ بھئیہ ہم کون سا mass gainer لیں یا gainer لیں جو ہمارے کو size quality size اور weight add کرنے میں ہماری help کر سکتا ہے کون سے brand کا لے سکتے ہیں یا پھر میں آپ کو کس brand کا recommend کرتا ہوں اس سے پہلے میں آگے بڑھوں جیسا کی میرا یہ channel ہے to clear your doubts and to help you understand what the basics are so that کہ آپ easily اندازہ لگا سکو کہ کوئی چیز جو آپ لینے جا رہے ہو وہ آپ کے لئے صحیح کام کرے گی یا نہیں کرے گی چلیے بڑھتے ہیں آج کے topic کی طرف اگر آپ نئے ہیں یا پھر آپ اس channel پہ پہلی بار آئے ہیں اور continuously یا پھر آپ ہمارا content دیکھتے ہیں but آپ نے ابھی تک ہمارا channel subscribe نہیں کر آئے تو please subscribe کر لیجئے اس طریقے کی helpful videos آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں گی تو چلیے بڑھتے ہیں آگے آج کے topic کی طرف کہ کونسا brand یا کونسا mass gainer آپ use کر سکتے ہیں دیکھو دوستو جب بھی آپ کسی بھی company کا mass gainer use کرتے ہیں چاہے وہ RC king mass ہو چاہے وہ آپ کا black mass ہو چاہے وہ آپ کا need کا mass ہو چاہے وہ کسی بھی company کا mass یا gainer کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو آپ اپنی body میں جب اس میں servings ڈالتے ہیں آپ کے scoop جو use ہو کرتے ہیں اس میں powder form میں جب آپ وہ اپنی body میں ڈالتے ہیں چاہے water کے ساتھ یا dude کے ساتھ تب آپ کی body کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ serving جو ہیں RC king mass سے آ رہی ہیں یا black mass سے آ رہی ہیں یا need کے pure mass سے آ رہی ہیں آپ کی body کو جو actual میں پتا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے calories جب بھی آپ کو وزن یا size بڑھانا ہے اور آپ calories surplus میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی mass gainer کو صرف اس لیے use کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر سے وہ extra calories آپ اپنی پوری کر سکیں جو آپ کو size اور weight gain کرنے میں help کریں گے تو آپ پھر آپ confused ہوگے کہ بھئیہ پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے سبھی gainers ایک جیسے نہیں یہاں پر تھوڑا سا difference آ جاتا ہے like ہر طریقے کہ آپ کو mass gainers gainers ملیں گے اور بہت سارے brands ملیں گے لیکن آپ کو دو چیزوں کی طرف دھیان دینا ہے جب بھی آپ کسی اچھی quality کے mass gainers کی طرف جانا چاہتے ہیں number one کہ آپ source of purchase بلہ آپ کہاں سے خرید رہے ہو اگر کوئی بندہ جس بندے کو supplements کے بارے میں زیادہ نہیں پتا ہے یا پھر وہ صرف sale oriented چیزیں ہی رکھتے ہیں کہ یہ لے لو اس سے آپ کو mass بڑھے گا یہ لے لو اس سے muscle بڑھ جائے گی وہ چیزیں specifically اس طریقے سے promote کرتے ہیں یا بیشتے ہیں تو سمجھو اس بندے کو زیادہ knowledge نہیں ہے آپ اس سے نہ ہی لو تو زیادہ better ہے دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے brand value brand value always matter کرتی ہے کیونکہ جیسے کہ یہ ہے اس پر جو لکھا ہے ہم trust کر سکتے ہیں یا پھر need کا یا پھر جو بھی ہم بیشتے ہیں اس پر ہم لوگ trust کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر اگر 300 گرام میں 1100 calories لکھی ہیں which means کہ وہ اس کے اندر ہیں that's why اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں اور ہم ان پر trust کر سکتے ہیں تو ہمیشہ trusted source سے لو اور کوشش کرو ہمیشہ کسی trusted brand کو ہی لو تاکہ جو اس کے اندر آپ کو لکھا ہوا مل رہا ہے وہ آپ کو اس میں مل بھی سکے تو suppose کرو آپ کا goal ہے 2 kg 3 kg values اپنے body میں weight کو add کرنے کا تو آپ اگر کوئی mass gainer لیتے ہو تو آپ اگر 500-600 calories کا surplus کرتے ہو جیسے کی ایک result ہے جس میں پتایا گیا ہے کہ 3500 calories میں almost آپ 1 pound weight add کر پاتے ہو تو اگر آپ کا 2 kg weight gain کرنے کا ہے which means کہ 1 kg میں almost 2,5 pound آ جاتا ہے تو اگر آپ 5 pound weight gain کرتے ہو تو almost آپ 2 kg کے برابر وہ وزن بھڑا لیتے ہو ٹھیک ہے نا تو آپ کو 5 pound gain کرنے کے لیے یا 10 pound gain کرنے کے لیے 3500 کو multiply کیجئے 5 سے یا 3500 کو multiply کیجئے 10 سے اتنی calories per month میں add کرنی پڑے گی تو basis on that suppose کیجئے آپ کو 600 calories per day add کرنی پڑ رہی ہے to achieve your goal تو آپ اس box پہ لکھے ہو وہ کسی بھی box پہ چاہ وہ کسی بھی brand کو سب پہ لکھا ہوتا ہے جیسے کی RC king mask کے پر لکھا ہے کہ two scoops of 125 grams gives you 510 calories which means کہ اگر آپ کا ڈائیٹ اس حساب کا ہے کہ آپ already جو maintenance calories کو follow کر رہے ہو اور اس میں آپ extra calories add کرنا چاہتے ہو 500-600 تو I can trust on this brand کہ yes اس میں جو 500 calories لکھی ہیں وہ آپ کو ملیں گی تاکہ آپ مہینے میں 500 calories کے حساب سے 2 kilo وزن جو ہے اگر آپ کا goal 500 calories add کرنے کا ہے تو 2 kilo 5 kilo وزن جو ہے وہ آپ ایک مہینے میں اس کے ایڈ کر پاؤ گے اب 2 scoops کی اس کی serving ہے 150-125 گرام اور اس میں almost serving مل جاتی آپ کو 44 which means کہ اگر آپ 2 scoops پڑھے لیتے ہو تو 44 دن آپ چل جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر آپ 44 دن تک 500-500 calories جب سرپرس لگ گئے تو اسی حساب سے آپ وزن بڑھے گا کیونکہ ہم اس پہ ٹرس کر سکتے آپ کوئی local brand آپ use کر رہے ہو جس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہے اس کے اندر ملا ہو ہے کوئی نہیں جانتا وہ شاید وزن بنانے میں تو اپنے پروٹین کاربز کو بیلنس کر رہے ہو ٹرین پیٹرن کتنا اچھا کر رہے ہو کس طریقے سے آپ اپنی strength اور heavy lifting کو کر رہے ہو بہت کچھ ڈیپین کرتا ہے مہینے میں 20 دن میں دو مہینے میں نہیں آتا اگر ایک quality size دیکھنا چاہتے ہو تو سائز نہیں بڑھ سکتے کھانے سے مسئل size کے لیے آپ nutrition body کو دے سکتے ہو لیکن مسئل بڑھانے کے چینل کو سبسکرائب کر لینا اگر میری باتیں اچھی لگے تو مجھے فالو کرنا اور مجھے دیئے گا نمبر پر ووٹس اپنے پیارے سپلیمنٹ بھی آرڈر کر سکتے ہو آل آور انڈیا جن کی ڈیلیوری بلکل فری ہے پلیز اس طریقے سے بنے رہیے اور سپوٹ کردار رہیے تک ی مچ